مجھے وہ معصوم حافظ یاد آتا ہے کہ جس معصوم حافظ نے جس طرح آج مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر بھی دو بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے دو سال پہلے کندوز میں بھی دستار بندی کی مجلس کی معصوم بچے لائن میں بیٹھے تھے اور چھوٹے معصوم بچے ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن سیوں میں بھی قرآن ان کے سروں میں امامے تھے وہ کوئی دہشت درد نہیں تھے وہ کسی طرح کے انتہا پسند نہیں تھے وہ قرآن کے خادم تھے وہ قرآن کے طالب تھے ان کو میزائل آیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس میں دو یدین بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک دن پہلے اپنی ماں کو کہا امام کل ہماری دستار بندی ہونے والی ہے اور ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہمارے گھرے میں ہار ڈالے امام ہم تجھے ہار لاکے دیں گے تو ڈال لینا اس لیے کہ میرا ماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو ہے تم ہار ڈال دینا تاکہ میں دوستوں کے سامنے سرکرو ہو جاؤں ہار لے کر وہ گھر میں پہنچے ماں دیلیز پہ انتظار کر رہی ہے اور جب ایک خوفناک دنوں کو ہلا دینے والا دھماکہ ہوتا ہے تو وہ لرز جاتی ہے اور تھوڑی دیروں کے بعد اس کا کل مستقبل اس کا کل اساسا چار پھائیوں پہ کندوں پہ اٹھایا ہوا اس کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو ہار پہنائے یہ امتِ مصطفیٰ کیوں کٹ رہی ہے کیوں مٹ رہی ہے آج مکہوزہ کشمیر میں آج مکہوزہ کشمیر میں ساڑھے تین سو سے بھی زائد لوجوان بچیوں کو انڈین آرمی کی رہا کرتے ہیں اپنے کمپوں کے اندر ان کی عزت کو پامان کر رہی ہے لیکن پوری دنیا میں رہنے والا مسلمان اس کے لیے کوئی لمعہ فکریہ نہیں ہے اسے کوئی کرمحسوس نہیں ہو رہا اسے کوئی درمحسوس نہیں ہو رہا آج اس بے حصی کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امت تھی وہ امت بڑھنا ختم ہو گئی ہم امت سے فرد پر آ گئے ہیں اور جب امت سے فرد پر آ جاتے ہیں تو فرد مٹ جایا کرتا ہے امت باقی رہا کرتی ہے اور آج کی اس بزن میں آج کی اس اجتماع میں اسی امت کی طرف اسی اتحاد کی طرف اسی وحدت کی طرف اسی جمعیت کی طرف اسی اسی قوت کی طرف ہم آپ کو دعوتیں فکر دیتے ہیں آؤ اپنی ذاتوں سے نکل کر مسلموں کے لیے سوچنا شروع کرو پھر دیکھو میرے اللہ کی بدت کیسے آتی ہے